ایک ٹی وی سیریل کے ایک پرسد دیکٹر کے ساتھ بیتی ہوئی بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والی کہانی کے ضررت سے زیادہ خوف ناک اپیسوڈ میں آپ سب ہی لوگ کا بہت بہت سواگا تھے دوستو بلیڈی ست کے آج کس اپیسوڈ میں میں آپ سب ہی لوگ کے سامنے ایک سٹار پلس کے سیریل کے پرسد دیکٹر کے ساتھ بیتی ہوئی سچی بھوتیاں گھٹنا کا اپیسوڈ لے کر آ گیا ہوں جس میں آپ لوگ کو پتا چلے گا کیسے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات میں ہی کچھ ایسا فیس کر لیا تھا جو کی انہیں اوپر سے نیچے تک حیران کر دیا آج بھی اس واقعہ کو لگ بھگ آٹھ سال بیچ چکے ہیں لیکن وہ رات انہیں پوری طرح سے آتے ہیں اس رات کا ہر ایک پل آج بھی ان کے پوری طرح سے رونگتے کھڑے کر جاتا ہے جس طرح سے آپ لوگ کے کرنے والا ہے اس ویڈیو کے انت تک ضرور بنے رہی ہے شروعات کرتے ہیں سن 2013 کے اینڈ سے 2013 کے اینڈ میں یہ اپنی میں ان کا نام ابھی آپ لوگ کو نہیں بتانا چاہوں گا اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کی پرائیویسی کو ایک دھکا پہنچتا ہے اس لئے ان کا نام ہم انکت رکھ دیتے ہیں دراصل انکت یہ جھارکھنڈ کے رہنے والے تھے یہ بچپن سے سوچا کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں اچھا پرسید ڈیکٹر بننا چاہتا ہوں کافی سمیسے پلاننگ کر رہے تھے اور 2013 کے اینڈ میں یہ فائنلی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ پڑھائی and all complete ہو چکی ہے میں اپنے کریئر کو ایک نئی رہ دینے کے لئے ممبئی جاتا ہوں انکت اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہیں جو دوست ہمیشہ بات کیا کرتا تھا کہ یار ایکٹنگ کے کریئر میں مجھے بھی آگے بڑھتا ہے تیرا جبھی بھی پلان ہونا ممبئی جانے کا تو مجھے بتا دینا انکت جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہیے تو اپنے دوست کو فون کی اور بولے کہ یار میں ممبئی جانا چاہتا ہوں کیا تو تیار ہے ان کا یہ فرینڈ جس کا نام ہم ابھی انیل رکھ دیتے ہیں انیل پونے میں رہتا تھا پونے میں اس کے تین روم میٹس تھے مطلب یہ ٹوٹل چار لوگ رہتے تھے انیل نے انکت کو بول کے رکھا تھا کہ جب بھی تمہیں ممبئی آنا ہو بتا دینا ہم لوگ ممبئی چلیں گے وہاں پر میرا ایک فرینڈ رہتا ہے اس کے فلیٹ میں ہم لوگ شروعاتی دنوں میں رہیں گے اور پھر دھیرے سے ہم لوگ ایک اپنا پرسنل پرائیویٹ جو فلیٹ ہوتا ہے وہ ریڈ کر لے گے انیل نے بولا کہ ٹھیک ہے کام کرو تم اتنے اتنے وجہ ممبئی پہنچو میں بھی اتنے وجہ کی ٹرین پکڑ کے ممبئی پہنچتا ہوں دونوں ملتے ہیں اور اپنے اس دوست کے گھر چل لیں گے یہ ڈیسائیڈ کیے اور اپنے ٹرین پکڑ کر نکل گئے ممبئی کی طرف جھارکھنڈ کے اس چھوٹے سے گاؤں سے اب جیسے ہی ممبئی پہنچتے ہیں پاتے ہیں انکیت کہ انیل ابھی تک پہنچا نہیں ہے انیل کو فون لگائے اور انیل نے فون اٹھا کر بولا کیا تو صحیح میں آ گیا ہے مجھے تو ایسا لگا تھا کہ تو نورمالی بول رہا ہے میں نے بھی نورمالی بول دیا تھا تو صحیح میں آ گیا ہے انکیت بولتا ہے کہ یار کم آن ہم نے پروپرلی ڈیسائیڈ کیے تھے میں نے ٹکٹ بک کیا تھا تیرے بولنے پر میں آ گیا ہوں اپنے سب سمان لے کے تو ایسا کیسے بول سکتا ہے انیل کہتا ہے کہ سوری یار میں سیریسلی نہیں لیا تھا اور اگر تو آ ہی گیا ہے تو ایک کام کر پونے آ جانا ممبئی کے دادر سے پونے زیادہ دور نہیں ہے لگی لگی ٹرین مل جاتی ہے کیونکہ جو میرا ممبئی والا فرینڈ ہے وہ کہیں باہر گئے اپنے کسی شوٹ کے چلتے ہوئے تو اسے لوٹنے میں ٹائم لے گا انکیت دھران ہوتے ہیں سوچتے ہیں اور یہ تو ایک طریقے سے دھوکہ ہو گیا میں اپنے گاؤں سے ممبئی آیا ہوں شفٹ ہونے کے لیے اپنے ایک دوست کے بھروسے اور وہ دوست مجھے لٹکا رہا ہے انکیت کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا انکیت بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور میں پونے پہنچ جاتا ہوں یہ جیسے ہی پونے پہنچتے ہیں تو اس فلیٹ میں جب جاتے ہیں انیل کے فلیٹ میں تو ماہول کچھ ٹھیک نہیں تھا یہ تینوں چاروں لڑکے نشیڑی تھے عجیب طرح کے نشے کر رہے تھے گندے گندے نشے انکیت کو یہ سب کچھ دیکھ کے ٹھیک نہیں لگا انہیں ایک دھکا لگا کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں اس دوست کے بھروسے جو کی کسی اور دوست کے فلیٹ میں مجھے رکوانے والا تھا وہ تو یہاں نشے میں چور ہے ڈوبا ہوا ہے یہ مجھے کیسے کچھ صحیح راستہ دکھا پائے گا اتنے بڑے شہر میں کیسے جاؤں کہاں کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انگیت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ فلیٹ میں رکھنے لگے اب جب پہلی ہی رات تھی تو یہ جو چاروں لڑکے تھے جن کا یہ فلیٹ تھا مطلب انیل کے تینوں دوست اور انیل یہ پھر نشے کرنے بیٹ گئے انگیت نے سوچے کہ یہ تو عجیب لوگ ہے میں لیٹے لیٹے مطلب ایک ہال میں ہی یہ لوگ اپنے نشے کر رہے تھے کونے میں بیٹ کے اور انگیت جو ہے ایک بیٹ میں لیٹے ہوئے تھے رات کے تقریباً دھائی بچ رہے تھے اچانک سے ان لوگوں کی بات چیت چل رہے تھی جہاں پر ان کا فلیٹ تھا نا اچھلی یہ فلیٹ کا ہلیہ بھی کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں تھا اس فلیٹ کے ٹھیک پیچھے پورا پہاڑی علاقہ تھا پورا پہاڑی سنسان ایک لائٹ بھی نہیں اور اس فلیٹ کے اس فلور میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا حالانکہ وہ بیلڈنگ میں بھی بہت کم لوگ رہتے تھے اگر دم کریپی سی وائب دے رہا تھا دوسری طرف یہ لوگ بیٹ کے نشے کر رہے تھے اور اس طرف انگید کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میری لائف میں چل کیا رہا ہے وہ گھبراہ ہوئے تھے رات کے تقریباً دھائی بج رہے تھے اچانک سے ان کے فلیٹ کے واش روم مطلب وہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں واش روم ادھر تھا واش روم سے رات کے دھائی بجے نل آن ہونے کی آواز یہ گھبراہ گئے سارے لڑکے تو یہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور آیا بھی نہیں باتروم کا نل چالو کیسے ہے یہ بولے کہ بھائی تم میں سے کوئی واش روم گیا تھا جس نے نل کھلا چھوڑ کر آ گیا سب ہی لوگوں نے یہ بات سنے چاروں لڑکے جو نشے کر رہے تھے انکیت نے یہ بولا کہ تم میں سے کوئی واش روم گیا تھا جس نے نل کھلا چھوڑ کر آیا اور یہ بات سن کے بولا ہسنے کیوں لگے انکیت بولے نشے زیادہ ہو گیا ہیں شاید چلو کوئی نہیں میں ہی بند کر کیا جاتا ہوں انکیت بیٹ سے اٹھے گیا واش روم یوز کیا پھر نل بند کیا لوٹا لیٹا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اس میں ہسنے والی کیا بات تھی میں نے تو نورملی بات پوچھا تھا لیٹے ہوئے پھر سے پانچ منٹ ہوئے واش روم میں ابھی بھی کوئی نہیں کیا فلش کرنے کی آواز ہے اب انکیت گھبرا گیا پھر بولا کہ یہ واش روم میں ہو کیا رہے اپنے آپ چیزیں چالو کیوں ہو رہی ہے پھر لوگ ہسنے لگے کیا خومیٹی چل رہی ہے کیا ہر چیز میں ہس رہے انکیت کا دماغ خراب ہو گیا وہ لے تو نشیڑی لوگ ہیں ٹھیک لوگ نہیں ہیں ان لوگ کے ساتھ میں کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گا پھر وہ لوگ اپنی پارٹی میں لگ گئے پھر انکیت لیٹا اب اچانک سے انکیت کو واش روم کی طرف سے جو فوٹبال کو ایسا ایسا کرتے نا جو باسکٹبال والی بال ہوتی اس کو ایسا ایسا کرتے نا وہ کرنے کی آوازان لگے انکیت اب ضرورت سے زیادہ حیران ہوا اور اب دھیرے دھیرے ڈرنے لگا کہ اندر والے روم میں چل کیا رہا ہے میں جب بھی جا کے دیکھ رہا ہوں اندر والے روم میں کوئی ہو نہیں رہا ہے انکیت اٹھا ایسی نظر ڈال کے پیچھے کی طرف دیکھنے ہی کوشش کے ایسے کر کے تو یہ پایا پیچھے کوئی نہیں ہے اتنے میں ہی جو انکیت کے پیچھے طرف مین ڈور تھا وہ زپ سے بند ہو بہت زور کی آواز ہے جیسے کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا کس نے پوری طاقت سے کھیچ کے بند کیا انکیت گھبرا کر پیچھے دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ چاروں لڑکے ابھی بھی بیٹھ کے اپنے نشے میں دوتھ ہے وہ دروازہ اپنے آپ بند ہوا انکیت گھبرا گیا اور وہ لڑکے پھر سے ہسنے لگیں یہ کس رہ کے لڑکے تھے یا انکیت ترن تٹھ کے ان کے پاس گیا بولا بھائی بات کیا ہے کلیر بتاؤ ایک لڑکا بولتا ہے بہت ہو گیا بتا دیکھے اس کو انکیت کو تو یہ پاگل ہی لگ رہے تھے لیکن پھر دوسرا بولتا ہے کہ بتائیں گے تو ڈرے گا تو نہیں انکیت نے بولا کہ بھائی کیا بات ہے مجھے بتا دو ہم مجھے جاننا ہی ہے مجھے تھوڑی گھبراہت ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ ٹھیک وائپز نہیں آ رہی تیسرا لڑکا جواب دیتا ہے اس گھر میں آج سے لگ بھگ پاس سال پہلے یہ جو گھر ہے ایک فیملی کا ہوا کرتا تھا اس فیملی میں ایک آدمی ایک عورت اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا نہ جانے کے اس وجہ سے ایک انجانے کارن کی گھر ایک رات اس آدمی نے اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنی پتنی کی گھلا کاٹ کر ہتیا کر دی اگلے دن جب یہ آج پاس کے لوگ کو بات پتا چلی تو پولیس والے آئے اور وہ آدمی جیل میں چلا گیا تب سے لے کر آج تک وہ آدمی یروڑا جیل میں اپنی جو عمر قید ہوتی ہے وہ کارٹ رہا ہے اس نے اپنی پتنی اور بچے کو کیوں مارا اس کے پیچھے کوئی کارن نہیں تھا لیکن اس رات کے بعد سے اس گھر میں عجیب اور گریب ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی لوگ کا ماننا یہ ہونے لگا کہ اس گھر میں آج بھی اس عورت کی اور اس بچے کی آدمہ گھومتی ہے اس کے بعد اس گھر کو رشتے داروں نے رینٹ پڑ دی جو لوگ رہنے کے لیے ہیں ان لوگ کو یہاں پر creepy vibes ملی ان لوگ کو یہاں پر کسی آتما کی ہونے کی موجودگی فیل بھی ان لوگوں نے گھر چھوڑ دیا ایسے کرتے کرتے کچھ tenants آتے کرایدار آتے کچھ دن رہتے گھر چھوڑ دیتے رشتے دار پریشان ہو گئے کیم کیا کر ہم یہ گھر بیچ دیتے یہ گھر کو بیچ دیا گیا اس بیلڈنگ میں جتنے بھی flats تھے ان کا رینٹ پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے بیچ تھا لیکن یہ flat تین ہزار میں دیا اب ہمیں بولے کہ تین ہزار میں یہ پندرہ ہزار کی قیمت والا flat مل گیا تھا تو ہم نے لے لیے یہ بات کس نے کہا یہ نشیڈی لڑکیوں نے بتایا انہیں بولے کہ پندرہ ہزار کا رینٹ ہمیں تین ہزار میں مل رہا ہے تو ہم کیوں نہیں لیں باقی کی جو پیسے بچے گئے اس کے نشے کریں گے یہ ساری چیز کچھ بگاڑتی نہیں ہے انکر جیسے یہ بات سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے انکر تھالے کی ایک black belt تھا ٹائکانڈو کراٹی سے بہت اچھے سے آتے تھے physically strong تھا لیکن جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہے اس سے انسان تو ضرورت سے زیادہ گھبراتا ہے چاہے وہ کوئی تیس مار رہا کیوں نہ انکر گھبرا رہا تھا بھولا کہ میں کیا کروں یار میں تو فز گیا بڑا پورا انکر بولتا ہے کہ اب میری حمد نہیں ہے بیڑ میں سونے کی میں ہی پر تکیا لگا کے سورو تم لوگ کے پاس ہستے بولتے سوجا سوجا انکر تحران ہوتا ہے بھیا ہستے کیوں یار ہر بات میں عجیب لوگ ہیں ان کو اتنے نشے کیا ہو جاتے ہیں کہ گھر پہ ایسی ایسی activities ہو رہی ہیں ان لوگ ہستے رہتے ہیں نشے میں اتنے دھجو رہتے تھے ہمیشہ کچھ پیسو کے لیے یہ لوگ اتنے خوفناک گھر میں رہتے تھے haunted گھر میں رہتے تھے اب اس کے ٹھیک جیسے تیسے کر کے انکر اپنی life یہ کہتا ہے کہ نیار وہ لٹکے نہیں ابھی گزدن رکھنا پھر چلیں گے پھر وہ اپنی پارٹی شاٹی میں لگ جاتے آئے دن نئی نئی activities ہوتی رہتے ہیں اب انکر کو یہ feel ہونے لگا تھا کہ مجھے یہ سب چیزوں کے بیچ میں رہنا پڑے گا لیکن انکر کا من بہت زیادہ گھبراتا تھا اب ایک رات کی بات ہے ام آوست کی رات رہی ہوگی انکر کو بہت اچھے سے آ دے ام آوست کی رات تھے یہ لوگ بیٹھ کے اس رات نشے کر رہے تھے اچانک سے lights goal ہو جاتی ہے کہ گھبرا جاتا ہے بیٹ میں لیٹا ہوا تھا بلہا ڈر لگ رہا ہے بلہا رہے ڈر مت ڈر مت ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں ان لوگ کی پارٹی شاٹی چل رہے تھے اور ہلکی تھنڈی ہوا کا جھوکا ہڑکی کو ٹکرا کر اندر کی طرف آ رہا تھا موسم اچھا بنا ہوا تھا تو انکر کو لیٹے لیٹے نید جاتی lights goal تھی دروازہ بند ہونے کی زور سے آواز آتی ہے جیسے کی اس دن آئے دی پہلے دن تھڑاں سے بند ہوتا ہے یہ گھبرا کر اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ پورے flat میں کوئی نہیں آجو باجو جو نشیڑی دوست نشے کر رہے تھے وہ وہاں پر نہیں انکر گھبرا آگیا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا تھا اچانک سے washroom کی طرف سے وہی جو football ایسے ایسے نیچے مارتے ہیں وہ مارنے کی آواز آنگ لگی اسے clear پتہ چل گیا کہ اس گھر میں پھر سے کوئی موجودگی آنے لگی یہ گھبراتے ہوئے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے phone اٹھایا اپنے دوست انکرل کو phone لگیا بھائی کہاں پر ہو یہ آواز بڑی دھیمی تھی گھبرائی ہوئی تھی دوسری طرف سے انکرل نے اپنے دو سنکرل کو سہارا دیتے ہوئے بولا phone میں کہ بھائی ٹینجن مطلب ہے ہم لوگ کچھ دوری پر آئے ہوئے تو کچھ کھانے پینے کا لے کے آئے تیرے کچھ لے کے آنا ہے کیا انکرل بولتا ہے کہ ایسی بات کر رہے گئی تھے تو مجھے بول دی ہوتے وہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی تو بڑے نیند میں بڑے آرام سے سو رہا تھا ہم نے تیر کو اٹھائی نہیں یہ تو غلط بات ہے مجھے گھبرہت ہو رہی ہے اندر سے پھر سے فلش کی آواز ہے نل چالو ہونے کی آواز ہے اب انکرل گھبرہ گیا وہ جو باتروں کا دروازہ تھا وہ کھلنے بندھن لگا زور زور سے بھائی بھائی باہر کی ہوایے تیز ہو گئی ہلکی ہلکی بجلی چمکنے لگی اور یہاں پر پسینے سے لطفت انکرل ضررت سے زیادہ ڈر گئے بھولا کیا کروں انکرل نے سوچا اندر رہا تو غبرہت کے مارے دم نہ گھڑ جائے انکرل تیزی سے اٹھا اور جو مین ڈور جو اچانک سے بند ہو اتا اس کو کھیچ کے کھولا اور گھر کے باہر اب اب کیا ہوگا یہ باہر بیٹھے رہا سیڈی پہ کہ جب تک دوست نہ جائے میں باہر بیٹھے رہوں گا ایسے کرتے کرتے کافی سمیہ بیٹھ گیا در گھنٹے بیٹھ گئے ابھی سمیہ ہونے لگا پانچ بجے کے آس باز کا انکرل نے بولا ہلکا ہلکا اجالہ سب ہی آنے لگا پانچ بھی بچ چکے ہیں اب میں اندر چلے جاتا ہوں انکرٹ اٹھا اور دروازے کو زور سے کھولنے لگا مطلب دروازہ کھولی نہیں رہا بہت طاقت لگایا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا انکرٹ ٹینشن میں آ گیا دروازہ کیوں نہیں کھول رہا اور ادھر لڑکوں کا کچھ ہتا پتا نہیں ہے موبائل بھی اندر ہی چھوڑ گیا تو انکرٹ باہر بیٹھے بیٹھے سیڈی میں ہی ایسا جھکی لے کے سو گیا اچانک سے کچھ دیر بعد کسی نے ایسا ایسا ہلا انکرٹ گھبرا کر ران کھولا تو پائے کے سامنے انکرٹ اور وہ تینوں بیوڑے لڑکے کھڑے ہو گا اب کیا ہوا بولے کہ بھائی کہاں تھا تُو ادھر سے انکرٹ بولتا ہے کہ بھائی تُو باہر کیوں بیٹھا ہے گھر ہے اپنا گھر کے اندر سو تو انکرٹ بولتا ہے کہ بھائی میں کب سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں دروازہ کھول ہی نہیں رہا تو تو یہ جو انیل تھا نا جس کا ہی فلیٹ تھا انیل بولتا ہے کہ بھائی کیسی بات کر رہا ہے یہ دروازہ کبھی ایسے اندر سے لکی نہیں ہوتا ہے یہ دروازے کا جو لک ایسے ایسے والا جو موڈرن لک ہوتے نا وہ ہے وہ لک خراب ہے اس کو کھالی ایک بار ایسا کر اور ایک بار ایسا آرام سے کھول وہ کھل جائے گا انکرٹ نے بولا بھائی میں 20 سے 25 بارٹ رائے کر لیا تھا پوری طاقت لالا کہ جیسے تو بتا رہا ہے ویسے ہی کھولا تھا وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا انیل بولتا ہے تو کیا ایسی بات کر رہا ہے چلا میں کھول کے دکھاتا ہوں سیم ٹو سیم وہی طریقے سے انیل نے ایک ہی بار میں دروازہ کھول دیا یہ دروازہ کھول بھی کیا اس کا مطلب یہ ساف ساف تھا اس دروازے کے اندر طرف سے کوئی تو ایسا موجود تھا جو کی انکت کو اندر نہیں آنے دینا چاہتا تھا یہ چیز سے انکت اور بھی زیادہ خبر آ گیا اب جو یہ رات تھی اس رات کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کر لے کہ اب بہت ہو گیا یہ آئے ممبئی یا نہ آئے میں جا رہا ہوں ہوتل میں رہ لوں گا جھوار دیکھ لوں گا لیکن یہاں پر تو نہیں رہو گا ایک بھوٹیا گھر میں نہیں رہنا ہے وہ چلے گیا اگلے دن بس پکڑ کے نکل گیا کچھ دنوں بعد وہ لڑکے بھی کہیں اور شفٹ ہو گیا آخر کار انیل ممبئی نہیں آیا اس کو لٹکی دے رہا تھا انکت کو اور پھر پتا چلا اسے کچھ ٹائم بعد ایک بار جب یہاں پر یہ تھوڑا بہت کام کرنے لگا انکت تو سوچا انہیں ایک بار گھونکے آتا ہوں کسی کام سے کسی وجہ سے تو وہ وہاں پر آیا اس بیلڈنگ کو سوچا کہ دیکھتا ہوں اس فلیٹ کے سامنے گیا تو کیا پایا وہ فلیٹ ابھی رہتا نہیں ہے کیا تو باجوالوں نے بتا ہے نئی بیٹا اب کوئی نہیں رہتا ہے انکت نے انیل سے پوری طرح سے کانٹیکٹ توڑ دیا شاید انیل اور اس کے دوست انکت کے شفٹ کرنے کے بعد مطلب انکت کے مومبئی جانے کے بعد اس فلیٹ کو خالی چھوڑ کر چلے گئے شاید وہ لوگ بھی سہن نہیں کر پائے شاید ان لوگ کے ساتھ بھی کوئی انہونی ہوئی ہوگی لیکن آج بھی انکت کا یہ کہنا ہے کہ پونے کے سب سے ہانٹیڈ پلیسز کی لسٹ نکالے گے تو اس فلیٹ کا نام آتا ہے یہ ریال سٹوری ہے مجھے اس فلیٹ کے بارے میں پتا ہے ایریا کے بارے میں پتا ہے انکت کا ریال نام پتا ہے سب کچھ پتا ہے لیکن پرائیویسی بھی کچھ چیز ہوتی ہے میں بس پرائیویسی کسی کی وہ نہ ہو اس لیے اپنے ویڈیو میں ریال ریال نام ریال پلیس ریال لوکیشن آپ لوگ کو نہیں بتا رہو لیکن یہ پوری طرح سے سچی گھٹنا ہے ایک ایسے سٹار پلس کے ایکٹر کے ساتھ بیٹی ہوئی جو کی کافی زیادہ نوال ہے خیر آج کی یہ کہانی کیسی لگی آپ لوگ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب تک اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کا سبسکر کر کے بیل آئے وند آکے آل کے اوپشن میں کلک کرنا کیونکہ کسی طرح کہ حیران کردینے والے خوفناک ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی لے کے آتے رہتا ہوں انسا کے لینک اس ویڈیو کو ڈسرپشن باکس میں کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جائے گا اور اپنے زندگی سے جڑی کوئی بھی کہانی جو آپ اسی طرح سے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو لکھ بھیجے ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کی کہانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں چلیے